اب یہ جو غریب دنیا ہے 50% یا جو میڈل کلاس ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں جن کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ ہے حوصلہ ہے کچھ کر سکتے ہیں پیسہ نہیں ہے پیسہ کھنے کے پاس ہے پیسہ وہ امیروں کے پاس ہے وہ 10% امیروں کے پاس دنیا کا 85% پیسہ ہے پیسہ ان کے پاس ہے اب یہ کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پیسہ ملے گا تو کس بنیاد پر ملے گا انٹرس کے بنیاد پر جب انٹرس کی بنیاد پر ملے گا تو پورا کے پورا رسک کس کا ہوتا ہے جو بزنس کر رہا ہے اس کا ہے کہ تمہارا پروفٹ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ تمہارا لکاؤٹ ہے سود تو دینا پڑے گا یہ سود تو تمہیں دینا پڑے گا جو تمہارا پروفٹ ہوا لوس ہوا یہ سب تمہارا لکاؤٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آدھی دنیا ہے گریب یہ بزنسز نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پیسے تو ہے نہیں اور پیسے ملیں گے تو ایسے سٹرک ٹرمز پر ملتے ہیں جہاں پورا پورا رسک اس کا تو ایسے انفیوریبل ٹرمز پر پیسے ملنے کی وجہ سے یہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ پیڑی در پیڑی گریب کے گریب ہی رہنے والے ہیں سوائے کوئی ایکسپشنل کیس جو پڑھ لکھ کر کوئی تھوڑی ہائر پوزیشن پر آ جائے کچھ آگے اس کو چانس مل جائے باقی نورملی یہ لوگ سب گریب ہی رہنے والے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپورچنیٹی لاک کر دی گئی کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو چھوڑی دے کر باہر روڈ پر نکلے اور لوگوں کی گردن پر چھوڑی رکھ کر گئے جب میں کیا ہے پیسے نکالو تو اس شخص کو تو سب لوگ غلط کہیں گے چاہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو سب لوگ کہیں گے غلط کر رہا ہے لیکن یہ شخص جس نے چھوڑی رکھ کر پیسے چھوڑی کیے اس نے ایک بار چھوڑی کیے سودھ کے سسٹم کی وجہ سے پیڑی در پیڑی یہ لوگ گریب کے گریب ہی رہنے والے ہیں انہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے سودھ کی چھوڑی کی وجہ سے اسلام نے سودھ کی چھوڑی اس کے ہاتھ میں سے لے لی ابھی سودھ کی چھوڑی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اب کہا کہ پیسے تو ہے نا سوت کی چھوری ہاتھ سے چلے گئی اب انہیں انویسٹ کرنا ہے اب انویسٹ کرنا ہے تو کس بیسس پہ انویسٹ کریں گے اب پروفٹ اینڈ لاؤس شیرنگ بیسس پہ انویسٹ کریں گے جب پروفٹ اینڈ لاؤس شیرنگ کے بیسس پہ انویسٹ کریں گے تو کیا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے پاس اچھے بزنس پلانز آئیڈیاز کنسپٹ کرنے کا جذبہ ایبیلٹی ہے وہ لوگ باہر آئیں گے اور بہت سارے بزنسز سٹارٹ ہوں گے اور یہ جو بزنسز شروع ہوں گے اس کی وجہ سے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا ایمپلائمنٹ جنریٹ ہونے والا ہے اور یہ جو اتنے سارے بزنسز شروع ہوں گے اس کی وجہ سے ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ہوگا اسی وجہ سے دکھایا تھا ہے کہ جہاں کہیں یہ موڈل اپلائے کیا گیا کہ انٹریسٹ کو بینک کر دیا گیا وہ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ریٹ بہت ہائے ہو گیا ایک مثال سودان ہے کہ جہاں پر انڈیا کس طرح سے سٹرگل کر کر کے انڈیا جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اتنا زیادہ پوٹینشل مین پاور ہے کہ پوری دنیا میں مین پاور سپلائے کر رہا ہے انڈیا اور جو بہت بڑا ریسورس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا جو اروچ پہ آ رہے ہیں تو پوپیلیشن جو ہے یہاں پر اس کی وجہ سے آ رہے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو سٹرگل کر رہا ہے 9% پہ گروت ریٹ تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹیئر میں 5% تک آ گیا ہے سودان مور دن 10% گروت ریٹ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انٹریس کو بین کر کے وہاں پر اسلامی بینکنگ کے کنسپس کچھ حد تک جو لائے ہیں تو انہیں یہ بینیفٹس دکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں یہ سوت کی چھوڑی حد سے لے لی جائے گی وہاں وہاں یہ دیکھایتا ہے کہ لوگ انویسٹ کریں گے اس بنیاد پر اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنسز انکریز ہوں گے ایمپلائمنٹ انکریز ہوگا امیر اور گریب میں جو اتنا بڑا فاصلہ ہے یہ کم ہوگا ہم کمیونزم والی سوچ بھی نہیں کہہ رہے ہیں جہاں کمیونزم کہتا ہے سب کے اندھا برابر سے بات دو تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہی ہے جو قابد بھی ہے اور باسد بھی ہے فیلانے والا بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے تو جو تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے اور وسی کرنے والا بھی اللہ ہے ہم اس کے اندر وہ چیز لے نہیں سکتے کہ سب کو ایکل کر دو لیکن کم سے کم یہ گیپ جو اتنا زیادہ ہے یہ تھوڑا کم ہونے لگے گا اگر سودی نظام ختم کیا جائے گا اور یہ چھوری کو لوگ پہچانے اور یہ چھوری اس کے ہاتھ سے لے لے تو